بسم اللہ الرحمن الرحیم آج ہم بنائیں گے حلوہ کیونکہ بچوں نے ختم کیا تھا تو ہم نے سوچا چلو کوئی مٹھی چیز بنا لیتے ہیں پہلے میں نے نہیں بنانا تھا لیکن پھر میں نے سوچا بنا لیتی ہوں تو اس میں کانٹیٹی نہیں میں نے بتائی لیکن یہ کہ میں آپ کو بیسے بتا دیتی ہوں کہ ڈیڑھ کپ سوچی تھی اس میں ڈیڑھ کپ دھی تھا اور ڈیڑھ کپ ہی دودھ تھا ان تینوں کو میں نے اوپر رکھ دیا اور وہ کر دیا یہ میوے ہیں جو مجھے گھر میں اویلیبل تھا میں نے وہی نکال لیا ہے اس میں کچھ بادام تھے اور کچھ خوپرا وغیرہ اس کو ہم تیار کر لیں گے سوچی آستہ آستہ بھوننا شروع ہو گئی ہے تو تھوڑا سا پہلے پہلے مشکل ہوتا ہے کیونکہ دودھ اور وہ چیزیں کٹھی ہو جاتی ہیں تو ان کو بھونتے بھونتے ہلکی آنچ پہ ویسے بھوننا چاہیے جب بھونائی اس کی شروع ہوتی ہے تو یہ آستہ آستہ الگ ہونا شروع ہو جاتا ہے پھر جو ہے بہت مزہ آتا ہے اس کو بنانے میں آج گیس ماشاء اللہ بہت اچھی آ رہی ہے تو ساتھ ساتھ فائدہ اٹھا ہے یہ دیکھیں مٹر اور چکن کا شوروا ہمارا پسندیدہ جو ہے وہ سالن ہے یہ بنا لیا ہے ساتھ میں ہلوہ بن رہا ہے کراچی والوں کے لیے تو یہ بڑی نعمت ہے جو گیس کا جو آنا ہے کہ ہمارے لیے ایسے لگتا ہے کہ پتہ نہیں کیا ہمیں مل گیا ہے یہاں دیکھیں لال ہونا شروع ہو گیا تھا بلکہ لال ہو چکا ہے یہ اب اس کے بعد میں چینی ڈالوں گی جو ڈیڑ کپ میں نے ناپ کے چینی رکھی تھی اور ساتھ میں پانی بھی ڈال دیا ہے پانی آپ اپنے اس سے ڈالیں گے ناپ کے مطابق ساتھ ہی میں نے اس میں میوے بھی ڈال دیا ہے آپ کا دل چاہے تو آپ پہلے ڈال لیں آپ کا دل چاہتا ہے تو بات بھی ڈال لیں کیونکہ یہ اتنا رچ ہلوہ ہوتا ہے تو اس میں اتنے میوہ جات کی ضرورت نہیں ہوتی ویسے اگر آپ کا موڈ ہو تو ڈال لیں یہ میں نے کچھ اوپر سے گانش کر دیا ہے اور مزیدار سا ہلوہ تیار ہے اسے ہم افتاری میں کھائیں گے لہنجی بھابی آگئی ہے کپڑے لے کے بڑے خوبصورت سے پرنٹ ہے اس کے اوپر لگانے کے لیے پیاری پیاری چھوٹی چیزیں ڈیٹیلنگ کرنے کے لیے تو یہ جب بنیں گے تو انشاءاللہ میں ان کا ریویو آپ کو ضرور دوں گی کیونکہ سسٹر جو کپڑے میری سیتی ہیں وہ ماشاءاللہ یہ دیکھیں لیس بھی ہے انہیں خوبصورت لگ رہی ہیں اچھا ہی بنے گا تو سسٹر کا بتا رہی تھی میں آپ کو کہ سسٹر ہماری بہت اچھے کپڑے سیتی ہیں تو یہ تو ان کے جو ہے مہارت ہے اب دیکھتے ہیں یہ کیا بنائیں گے ان سے کسی کی شلوان کمیز بن جائے گی کسی کا جو ہے وہ پروک بنا لیں گے کسی کا پروپ بنا دیں گی اس کے ساتھ ہم نے جو ہے نا وہ میچنگ کرنی ہے کپڑے کی اور اس کے جو ہے نا وہ پائپنگ وگرہ لگا کے وہ سلے گا تو یہ میں آپ کو ریویو ضرور دوں گی اور دکھاؤں گی کہ فروک وگرہ یہ کپڑے اس کے ہوریا کے میری پیاری سی بتیجی ہے اس کے بنیں گے یہ آج ہمارے گھر میں ننے ننے مہمان آئے ہیں انہیں پیارے چھوٹے چھوٹے چوزے لے کر آئے ہیں بھائی کیونکہ بچوں نے تنگ کیا تھا کچھ اور تو ہوتا نہیں ہے تو ان کے لیے یہی لے کر آئے ہیں کہ اب ان کے ساتھ آپ کھیلو دیکھو اور پتہ چلیں آپ کو کہ یہ کیسے بڑے ہوتے ہیں لیکن بچے اتنے ایکسائٹمنٹ ہے بچوں کو کہ بس آپ کو کیا بتاؤں ایک اٹھاتا ہے تو دوسرا بولتا ہے کہ رکھ دو دوسرا اٹھا لیتا ہے تو اس کو بولتا ہے نہیں تم رکھو بس یہی کو چل رہا ہے اب دیکھتے ہیں کہ یہ کب تک چلیں گے بڑے ان کو ہونے دیتے ہیں یا نہیں پیارے پیارے ہیں یہ چھوٹے چھوٹے ارد ارد اسکٹ گھیرا ڈال کے بیٹھے ہوئے ہیں یہ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا دل چاہ رہا ہے کہ ہم ان کے اندر ہی گھوس جائیں گے ہم بھی اندر ہی چلے جائیں کیونکہ بچوں کے لیے انٹرٹینمنٹ کے لیے تو کچھ ہوتا نہیں ہے گھر کے اندر اگر کوئی چیز آ جاتی ہے تو پھر صحیح سے انجوائے کرتے ہیں یہ لوگ یہ چھوٹی ہوری بچے بہرحال بہت خوش ہیں بچوں نے ہر قسم کا تجربہ کرنا ہے تو یہ لوگ چوزے لے کر آگئے ہیں اب یہ ایک کملہ ہے میرات اس میں تھوڑا مٹی مٹی کم خودہ نہیں ہے اس میں انہوں نے آکے چھوٹ دیا لیکن یہ لوگ دیکھ 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 کتنے خوش ہو رہے تھے کہ بیو دیکھیں یہ کتنے اچھے کھا رہے ہیں ان کو پتا ہے کہ یہاں سے ہمیں جو ہے اپنا دانہ دن کا ملے گا چھوک رہے ہیں یہ بہت زیادہ خوشی ان کو ہو رہی ہے ان کو دیکھ دیکھ کے اور ان کو بھی ایسا لگ رہے کہ بس یہی چاہیے تھا موقع چاہیے تھا سسٹر کپڑے سی رہی ہیں تو یہ میری چھوٹی سسٹر کے کپڑے سل رہے ہیں تو انشاءاللہ یہ جب سلیں گے تو میں ضرور آپ کو اس کا بھی ریویو دوں گی کہ یہ کپڑے کیسے سلیں ہیں اور پھر نیکس ویلوگ میں ملتے ہیں کچھ نیا لے کے آؤں گی